ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے سن میں دو سو چھبیس پنجاب میں چھانمے بلوچستان میں بانوے خیبر پختونخواں میں تئیس گلگت بلدستان میں بارہ اسلام آباد میں سات اور ازاد کشمیر میں بھی ایک کیس سامنے آیا ہے ریپورٹ کے مطابق پنجاب کے چھانمے مریضوں میں اکہتر زائرین پندرہ لاہور دو ملتان تین مزفرگر تین گجرات ایک جہلم اور ایک راولپنڈی کا شہری ہے جبکہ لاہور کے میوسپتال میں دس تصدیق شدہ مریض زیر علاج ہیں بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی میں سامنے آنے والا پہلا مریض چند روز قبل دبئی سے واپس لوٹا تھا سندھ میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد دو سو چھا سٹھ ہو گئی ہے سندھ حکومت نے شہریوں کو تین دن گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے بلوچستان ہیلتھ ڈریکٹوریٹ کے مطابق سوبے میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر بانوے ہو گئی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ سوبے میں کرونا کے مزید گیارہ کیسیز سامنے آئے ہیں جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تین دن گھروں سے باہر نہ نکلا جائے ریپورٹ کے مطابق پنجاب کے چھانوے مریضوں میں اکتر ظاہرین ہیں پندرہ لاہور دو ملتان تین مزفرگر تین گجرات ایک جہلم اور ایک راولپنڈی کا شہری بھی شامل ہے جبکہ لاہور کے میہ اسپطال میں دس تصدیق شدہ مریض ذرہ علاج ہیں بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی میں سامنے آنے والا پہلا مریض چند روز قبل دبائی سے وطن واپس لوٹا تھا سندھ میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد دو سو چھبیس ہو گئی ہے سندھ حکومت نے شہریوں کو تین دن گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت بھی جاری کی ہیں اس پر بات کرنے کے لئے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائدہ ٹی وی چھوڑے ملک منور حسین ملک منور بتائے گا سندھ حکومت کی جانب سے کیا حکامات جاری کیے گئے ہیں دیکھیں باکر کرونا وائرس کے حوالے سے جہاں پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے تو وہیں پر پاکستان بھی زد میں اور کرونا کے جو سیز پر ہیوار ہیں وہ جاری ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعداد اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور کرونا وائرس کے چار سب تکانوے کیس جو ہے وہ پوری پاکستان در ریپورٹ ہے چکے ہیں تو اگر ہم بات کریں صوبہ سندھ کی تو صوبہ سندھ میں اس پر جو ہے دو سو ستاٹھ کیس ہیں جو ریپورٹ ہوئے تھے جن میں سے دو سو تریسٹھ جو مریض ہیں وہ زیرے علاج ہیں لیکن ایک جام بھاک ہو چکے ہیں اور تیس ست یاگ ہو کے ڈسٹارج ہو چکے ہیں تو سکھر میں پندرہ نئے کیسے جو ہے وہ آج ریپورٹ ہوئے تھے یہ تشویر صورتہ علاج تافتان سے ظاہرین آ رہے ہیں ان میں یہ زیادہ تر کیس ابھی بھی ریپورٹ ہو رہے ہیں مگر اگر ہم بات کریں تو کراکی کی تو کراکی میں بھی اب لوکلی سطح پر جو یہ ریپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وزیر علیہ السل مراد علی شاہ نے راب گئی لوگوں سے بارہای اپیل کیا ہے کہ وہ تیل دن تک آپ نے آپ کو ایسیلیٹ کریں اور وہ گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں انہوں نے سختی سے جو ہے اس بارے میں اپرا حکومت وہ کہا ہے کہ وہ عمل رامت کرائیں اور آئی جی سندھ کو بھی اکامات جاری کی ہے کہ وہ اب لوگوں کو سختی سے روکیں کہ وہ گھروں سے باہر نہ لکھ رہے ہیں ملک منور یہ بتائے گا کہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئے ہے وہاں پر لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے ایسیلیٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں جس طریقہ قومت سندھ نے اپنا کرونا وارث پر بڑھتے سلاو کو رہکنے کے لیے اپنے بھارپور ادامات اتھائیں ہیں تو اس طریقے سے شہریوں کی طرح کوئی ریسپونس سامنے نہیں آرہا کیونکہ شہر اب سڑکے تو سنسان ہے مگر جس بھی لاؤڈاؤن اس وقت شہر میں جاری ہے سڑکوں کی بات کریں پبلک ٹرانسکورٹ کی بات کریں بڑے شاپیز مالک کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو بند ہے مگر شہری جو ہے وہ پھر بھی گھروں سے ٹولیو کی شکل میں نکل کر بارگلی محلوں میں بیٹھ رہے ہیں روڈوں پہ نکل آتے ہیں اس بارے میں حکومت سندھ نے وزیر اعلیٰ نے آئی جی سندھ نے میٹس کمیسٹر کیراکی نے بھی اور وزراء جو اس وقت ایکٹیف ہیں انہوں نے بھی بار بار جو ہے وہ اپیلے کر رہے ہیں لوگ جو ہے وہ یہ جو سماجی ان کے رابطے ہیں یہ اس کو ختم کریں اور اپنے آپ کو اور بچوں کو سیف کریں اور وہ گھروں میں رہتا کہ حکومت جو ہے وہ اپنا بارپور طریقے سے کام کر سکے اور اگر وہ لوگ جو آپ نے آپ کو اثریٹ گھروں میں کرتے ہیں تو اس پہ یہ ہے کہ جو اس میں کور کرنے کی جو پوزیشن ہوگی سندھ کی وہ کر سکے گی تاہم اگر میں بات کروں اس میں سنجھ سنٹر جو بنائے گئے ہیں تو سب سے بڑا جو سنٹر میں بنایا گیا ہے اس میں بارہ ہزار کے قریب افراد ہیں جو ہاں پر رکھے جا سکے گئے ہیں مگر اپنائی طور پر اب اس میں جو دو حالیں ان میں بیڈ لگا دیئے گئے ہیں دو تین حالوں میں بیڈ لگا کے اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر چالو کر دیا گیا اور پاک پوز یہ جو میڈیکل کور کا جو دستہ ہے انہوں نے اس کی کمانڈ سر بھال رکھی ہے رات کو بھی ہم نے وہاں پر وزیڈ کیا تھا اور ہاں سورتحال دیکھی تو بہتر سورتحال نظر آئی ہے آپ سے دوسری جانہم بگر ہم بات کریں تو گھڑاپ کے علاقے میں ناظرن بھائی پاس کے پاس جو اوکسنگ اورکر ویسر بھوڑ کی بیلڈنگیں تھیں جو پلیٹ بنائے گئے تو ان پورے کو خالی کروا کے کرتیمہ سنٹر بنا دیا گیا ہے وہاں پر آسولیٹ کیا گیا ہے دارہ لوگوں کو وہاں پر بھی رسلے گئے بہت بہت سرین انظامات ہیں حکومت سنجھ کے اگر ہم اس کو اوپر بات کریں تو انہوں نے بھرپور پہلے دن سے یہ اگرامات اٹھائے پھر ان کی حکومت کی جانت سے قدر بہتر جو طبیح حوالے سے ہونے چاہیے تھے انظامات محکمہ صحت کی جانت سے ہونے چاہیے تھے وہ نظر آ رہے ہیں بگر انہوں ساتھ میں لوگوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں بار بار کہ وہ آپ جو سماجی رابطے ہیں اور جو جیس پر کے سے بہاں مکل کل کل بکانوں پہ بھی جا رہے ہیں مختلف بازاروں کا بھی رکھ کر رہے ہیں لوگ باہر نکل رہے ہیں ملک منور یہ بتائیے گا کہ سندھ حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ قابل استائش ہیں ان کو سراحت جا رہا ہے لیکن جیسے آپ نے بتایا ہے کہ عبام کی جانب سے سماجی رابط کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا تو تو کیا ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے کیا ایسے اقامات نہیں دیا گئے کہ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے انہیں پابند کیا جائے کہ وہ گھروں میں محسوس رہے ہیں جی بلکل یہ بات بھی بلکل ہوئی ہے رات آئی جی سندھ نے سخت سے کامات دیئے تھے اور پولیس نے مختلف آج صبح سے بھی جو ہے انہوں نے کوئی جھکانے بند بھی کروائیں اگر کوئی کھلی رہی ہیں تو انہوں نے لوگوں کو اٹھایا بھی ہے بند بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب اگر حکومت یا پولیس جو ہے وہ سخت ایکشن لیتی ہے اگر سختی کرتی ہے تو لوگوں کی جانب سے جو ہے اس میں بھی باولہ مچا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادیوں نے تو کاروبار نہیں ہے دوسرا سب کچھ بند ہے دوسری پولیس جو ہے انہیں اٹھا کر بند کر رہی ہے بگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے حکومت بار بار یہ واضح طور پر اعلان کر چکی ہے کہ آپ نے آپ کے خود جو ہے اتیاتی تدبیر ہے وہ اس کیار کی جائیں اسی سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ دنیا اس میں پوری جو ہے وہ زد میں آ چکی ہو جا پورے اتنے ملک ہیں جن میں تمام تر سہول سے ہیں جن میں بڑے بڑے ملک وہ بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں تو انہوں نے بھی سب نے اپنے آپ کو جو ہے صحیح اس لیے کیا ہے کہ وہاں پر صحیح کی پوزیشن ہے چینہ کی مثال دی جاتی ہے دیگر صبحوں کی بھی ملکوں کی بھی بھی جا رہی ہے جب انہوں نے جو ہے آپ نے آپ کو اتیاتی جو تدبیر ہے اتیاتی تدبیر سے بچا رہا سکتا ہے آخری سوال آپ سے ملک یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ دو سو تریسٹھ مریض زیر علاج ہیں یہ بتائیے گا کہ کتنے مریض اس وائرس کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے ہیں یہ ایک مریض اس میں جام بھاک ہو چکا ہے جو کہ ستتر سالہ یہ شخص تھا اور اس کو بتایا جا رہا تھا کہ میکمہ سید نے وزیر سید نے بھی اس کو انہوں کیا تھا کہ اس کی مختلف اور بھی بیماریاں تھی مگر اوورال اگر اس کا جو آپ افیقت ایا تھا وہ وائرس کے حوالے سے ہی آیا تھا اور وہ جام بھاک ہو چکا تھا ٹھیک ہے جبکہ تین اس میں صحتیاب ہو چکے ہیں کراکی میں ٹوٹل جو ہے وہ ایک تو ایک مریض ہیں اس وقت جو زیر علاج ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک منور اب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے تین مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو سو تریسٹھ زیر علاج ہیں اور ایک مریض کرونا وائرس کی وجہ سے جام بھاک ہوا ہے جس کے بارے میں اطلاع یہ بھی ہیں کہ وہ مزید بیماریوں کا بھی شکار تھا لیکن اطلاع یہی ہیں کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے اور اس کی عمر ستتر سال تھی اس کے علاوہ سندھ حکومت کی جانب سے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ایکسپو سنٹر میں بارہ ہزار کے قریب افراد کی گنجائش موجود ہے جہاں پر ایک فیلڈ ہاسپیٹل بنایا گیا ہے قابل ستائش اقدامات ہیں سندھ حکومت کے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور تین دن کے لیے خود کو گھروں میں محسور کر لیں کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوئٹا سے موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے فضل الرحمان جی فضل الرحمان بتائیے گا کوئٹا میں کیا صورتحال ہے اور حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں جی سر کوئٹا میں تو کل کے آپ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے تقریباً پارٹلی لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے جزوی لاک ڈاؤن جسے آپ کہہ سکتے ہیں شاپنگ مالز مارکیس اور ریسٹورن تو وغیرہ ان پر پابندی لگا دی گئی کہ وہاں پر بیڑ نہیں ہونی شاہیے لوگوں کی گیڈرنگ پر ایک سن کی پابندی لگا دی گئی ہے لوکل بسوں پر بھی پابندی لگی ہے اور انٹرسٹی جو بس سرویس ہے ان کو بھی اکیس دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے بلکہ دیکھا جو بلوچستان حکومت میں بین اس بین اس سبائی جو بس سرویسز ہے ان کو بھی اکیس دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے تو یہ اقضامات ہو رہے ہیں اور دیگر جو حکومت کی جانے سے اس حوالے سے اقضامات کیے جا رہے ہیں ان میں تو ابھی تک جو سبائی حکومت کا ٹینہ ہے وزیر علیہ جان کمال صاحب کہتے ہیں کہ سبائی حکومت فرنٹ پوٹ سے آکے فرنٹ لائن سے کام کر رہی ہے ڈاکٹرز بھی بڑے اچھے طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں تو پوری قوم سے انہوں نے اپیل کیے کہ وہ لوگ مطمئن رہیں چھیک ہے فضل علیہ بان یہ بتائیے گا کہ تفتان میں کیا صورتحال ہے اور جو کرنٹینہ سینٹرز بڑے ہیں وہاں کی صورتحال کیا ہے جی جانب ابھی دو جو مرکزی کرنٹینہ سینٹرز ہے ایک ملتان میں اور ایک کوئیٹا کے بلکل سبائی درالحکومت کوئیٹا کے مضافات میام ونڈی کے پاس ہے تو جو کرنٹین سینٹر تفتان کا وہاں پر ابھی حکومتی ذرائع کے مطابق چھے سو پندرہ ظاہرین انہیں کرنٹین کیا جا رہے ہیں اور اٹھتیس وقل کوئیٹا یعنی کرنٹین چھوڑا دن کرنے کے بعد کوئیٹا روانہ کر دیا گیا تھا جن میں سے گیارہ کے اندر کرونا اور کرونا پوزیٹیو پایا گیا ہے تو تو انہیں مطلب ابھی انڈر ٹیٹمنٹ رکھا گیا ہے اور جو اٹھتیس تھے انہوں میں سے جن میں کرونا نگیٹیو تھا انہیں فارض کر دیا گیا ہے گیر بیس دیا گیا ہے یعنی کرنٹین کیا جا رہے ہیں اور میان گنڈی جو ہے وہاں پر پانچ سو بارہ ظاہری میں انہیں کرنٹین کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ فضل الرحمن آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے تفتان سنٹر میں چہ سو پندرہ افراد کو رکھا گیا ہے وہاں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے وہ کرنٹینہ میں ہے جبکہ کوئٹا میں جزوی طور پر لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اور کوئٹا کے جانب سے بین و سبائی بس سروس بھی بند کر دی گئی ہے جبکہ وزیرالہ جام کمال کا کہنا ہے کہ وہ مستادی کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے بلوچسان حکومت کی جانب سے کرونا وائرس پھیل چکا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومتوں کی جانب سے سبائی حکومتوں کی جانب سے ایسان اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں رپورٹ کے مطابق پنجاب کے چھانوے مریض سامنے آئے ہیں جن میں سے اکتر ظاہرین ہیں پندرہ لاہور میں دو ملتان، تین مزفرگرد، تین گجرات، ایک جہلم اور ایک راولپنڈی کا شہری بھی شامل ہے جبکہ لاہور کے میاؤسپتال میں دس تذک شدہ مریض زیر علاج ہے بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی میں سامنے آنے والا پہلا مریض چند روز قبل دبائی سے وطن واپس لوٹا تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سندھ میں لوگوں کو گھروں میں تین دن تک محصول رہنے کا کہا گیا ہے ایسید حکومت نے شہریوں سے کو کہا ہے کہ تین دن تک گھر سے باہر نہ نکلیں جبکہ بلوچستان ہیلتھ ڈیرکوریٹ کے مطابق صوبے میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی اعداد بڑھ کر بانوے ہو گئی ہے اس پر بات کرنے کے لئے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نوائندہ ٹی وی ٹوڈے شہزاد احمد شہزاد احمد بتائیے گا کہ اطلاعات یہ بھی ہے کہ لاہور میں اور پنجاب میں سپریے کیا جا رہا ہے سرکاری سطح پر کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں اور کین کی نلاوکوں میں سپریے کیا جا رہا ہے جی صوبائی دارالحکومت لاہور میں حکومت کے جانب سے جو اہم شہرائے ہیں اور اہم علاقے ہیں وہاں پر سپریے کیا جا رہا ہے کلورین سپریے زلی انتظامیہ کر رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی جراسین پر وہ پہلے سے روک جائے تو اس حوالے یہ دوسرا روز ہے کہ زلی انتظامیہ کی جانب سے شہر کے متعدد علاقوں میں اور شہرائوں میں سپریے کیا جا رہا ہے اچھا یہ بھی بتائیے کہ شہزاد کے سرکاری طور پر کیا اقدامات کیا گئے ہیں پنجاب حکومت کے جانب سے اور ہاؤسپٹرز کہاں پر برائے گئے ہیں جی پنجاب حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں پنجاب حکومت نے جو سب سے پہلے دفعہ 144 کا نفاظ کیا گھروں اور پارکوں کو بند گھروں میں اور شادی حالوں میں جو تقریبات پر پابندی آئے کی اسی طرح ریسٹورنٹ کو بند کیا جیمز کو بند کر دیا گیا ہے دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد پنجاب بھر میں جو ہے سرکاری دفاتر میں کم ملازمین کے ساتھ سرکاری امور سے انجام دے رہے کی پالیسی پر عمل درامت جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ کم ہو سرکاری دفاتر میں لوگوں کا جو داخلہ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے سرکاری افسران بھی جو ہے محدود جو ہے میٹنگ اور اجلاس کر رہے ہیں اور زیادہ انحصار جو ہے انٹرنیٹ پر کیا جا رہا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سکائب کے ذریعے اور دوسرے جو ذرائے معاصلات ہیں انہیں استعمال کیا جا رہا ہے کہا کہ لوگوں کا جو سماجی رابطہ ہے وہ کم سے کم ہو سکے بہت شکریہ شہزاد آپ تفصیل آسیہ گاہ کرے تھے سپری کیا جا رہا ہے اہم شہرہوں پر کلورین کا سپری کیا جا رہا ہے تاکہ جراسین جو ہیں ان کو خن کیا جا سکے اس کے علاوہ دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے اور یہ حکومت کی جانب سے ایکسپو سنٹر میں کرنٹینہ سنٹرز بھی بنائے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے یہ ہدایہ جاری کی ہے کہ تین دن تک لوگ گھروں میں محصول رہیں گھر سے باہر نہ نکلیں اور یقدامات کرونا وارث سے بچاؤ کے لے کیے جا رہے ہیں پاکستان میں کرونا سے متاثرہ کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے جب کہ ملک میں کرونا وارث سے متاثرہ فراد کی تعداد پانچ سو انیس ہو گئی ہے سندھ میں دو سو چھاسٹھ پنجاب میں چھانمے بلوچستان میں بانمے خیبر پختون خام تیس گلگت بلدستان میں بارہ اسلامباد میں ساتھ اور ازاد کشمیر میں ایک سامنے آیا ہے اس پر بات کرنے کے لئے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نوائندہ ٹی وی ٹوڈے شیراز نصار شیراز نصار پنجاب حکومت کے جانب سے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی ہے کیا صورتحال ہے کہ آپ کی اوبزرویشن میں آیا ہے کیا دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف برزی کی جا رہی ہے اگر کی جا رہی ہے تو اس سے کیسے نمٹا جا رہا ہے دیکھیں جی دفعہ ایک سو چوالیس کو نافذ کر دی گئی ہے اور دو سو اٹھائیس مقدمات درجوں کی ہیں لیکن ایک بڑی ہی مذائقہ ہے اس بات ہے کہ پانچ چیف راز جہاں پر کھڑے ہوتی ہیں ان کو پوری طور پر پکر کر مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے اور جب ان کو حوالات میں بند کر جاتا ہے وہ چالیس پچار ہی کٹھے ہو جاتے ہیں اگر دفعہ ایک سو چوالیس کرونا وائرس کی وجہ سے اسی لگائی گئی ہے کہ پانچ سات دس بندے نہ ہو تو پولیس کو یہ بھی چوچنا چاہی کہ جب آپ دو سو اکاسی افراد کو گرفتار کر رہے ہیں ایک سو اٹھائیس مقدمات ہم درج کر چکے ہیں تو کم از کم کسی ایک حوالات میں ان کو رکھا نہ کریں اگر آپ یہ فوٹیج دکھا سکے تو ایک ایک حوالات میں پچیس پچیس بندے یہ بند کر رہے ہیں مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کرنے کے بعد تو یہ دفعہ ایک سو چوالیس کی وجہ سے لگائی گئی ہے اس کا تو مقصد ہی ختم ہوتا جا رہے ہیں کہ جب آٹھ بندوں کو پکڑ کے ان کو چالیس بندوں کے ساتھ بھی کٹھا کر دیا جائے تو یہ لطیبہ بن گیا دفعہ ایک سو چوالیس تو نہ رہی لیکن شراز یہ بتائیے گا شراز ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک ایک ورد کو الگ حوالات میں نہیں رکھا جا سکتا تو اس ساری صورتحال میں پولیس کا کیا کہنا ہے کہ وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں تاکہ جو قیدی ہیں جو خلاب برزی کر رہے ہیں ان کو الگ لگ رکھا جائے دیکھیں دی ابھی یہ پنجاب کے جیل حنجاد ہے مزر شاہد سلیم بیگ ان کی طرف سے بھی یہ ایک پیغام دیا گیا ہے اور اس سے عمل بھی ہو رہا ہے کہ جسے کی قیدی اور حوالاتی ہیں پنجاب کے جیلوں میں تو بہت ہی زیادہ اہم کیسی سے ہیں ان میں پیش کیا جائے گا علاوہ بھی کسی بھی جو قیدی اور حوالات کیا اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا دفعہ ایک سو چوالیس کا ان کو پہلے شاہد جاگر کرنا چاہیے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں میں اویرنس پیدا کرنی چاہیے اب باٹی گیڑ میں جو مزدور بیٹھے ہیں وزیر اللہ پنجاب ان کا تو نہیں چھوچ رہے اگر وہ دس بندے یا پچاس بندے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے ریزک لینے کے لیے کٹھیں ہیں وہاں پہ تو ان کو پکھر کے اندر کر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ پولیس ملازمین ہیں یہ جتنے بھی حکمران ہیں منشطہ میں وہ روزانہ پر انفرز کر رہے ہیں وہاں پہ دو 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 بندہ بکھا ہوئے ہیں کرونا وائرس میں موڈل ٹاؤن میں بھی آیا ہے بہت شکریہ شیراز نسار اب تب سلاسی اگاہ کرے تھے دفعہ ایک سو چوالیس نافیز ہے لیکن اس کے باوجود اس کی پاسداری نہیں کی جا رہی دو سو اٹھاتر افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ایک سو اٹھاسی افراد کے خلاف مقدمہ بھی درست کر لیا گیا ہے لیکن گرفتار افراد کو ایک ساتھ رکھا جا رہا ہے ان کو الگ الگ نہیں رکھا جا رہا جس سے دفعہ ایک سو چوالیس کا مقصد ختم ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے نوائندے کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر روز پریس کانفرنس ہو رہی ہیں جس میں بہت سادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جس سے بھی کرونا وائرس پھیلنے کا خطشہ ہے سندھ حکومت کے جانب سے یہ حکمات جاری کیے گئے ہیں کہ لوگ تین دن تک گھروں میں محصول رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے تو تاکہ لوگ وائرس سے محفوظ رہے ہیں تمام طرح اقدامات اور انتظامات کیا جا رہے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کی بہتری کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوائندہ ٹیوی ٹوڈے شویب حاشمی شویب حاشمی پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئے ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا اس دفعہ کی پاسداری کی جا رہی ہے اور دوسرا یہ بتائے گا کہ پاکس اور مالز وغیرہ کی کیا صورتحال ہے یہ بلکل اصد دفعہ ایک سو چوالیس کی کافی حد تک شہریوں کی جانب سے اس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے یہاں تک آپ نے بات کی یا پاکس کی تو لاہور تمام پاکس جو ہیں انہیں بند کر دیا گیا ہے اور پاکس میں جو ہے لوگوں کو جانب سے بالکل منع کیا جا رہا ہے جو لوگ پاکس میں آنے کی کوشش کرتے ہیں یا پاکس میں آتے ہیں تو حضرنامیہ کی جانب سے انہیں دوازے طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرنامیہ کی جانب سے یہ پاکس بند ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں جو شاپنگ مالز ہیں انہیں رات دس بجے تک جو ہے ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ دس بجے تک کھلے رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بند کر دیا جائیں گے اور اس وقت جو شہر ہے جسے شہر لاہور کی خانہ بات کریں تو یہاں پہ رات دست گیارہ بارہ ایک دو بجے تک جو ہے رہل پہل ہوتی تھی شاپنگز ہوتی تھیں کھانوں کی جو سالز ایم وہ لگے ہوتے تھے ریسٹورنٹس کھلے ہوتے تھے لیکن اب کیونکہ کرونا سے حفاظ سے اگدامات کے تحضہ لیے انتظامیہ کی جانب سے یہ بلکل ان کو منع کر دیا گیا ہے اور دس بجے کے بعد جو ہے یہاں پہ کوئی چیز یہاں سوائے میڈیکل سٹورز کے اور جو کھانے پینے کی ایکٹنس کی جو سالس ہیں جنہیں بیگریز وغیرہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ کھولی انہیں کھولنے کی اجازت ہے اس کے لئے اگر شہر کی بات کریں تو شہر بھی اس لکھے جو ہے خاصتا سننٹا ہے لہور شہر کی جو معروف مارکٹس ہیں جہاں پہ جہل تک بھی ہوا کرتی تھی ریل پیل ہوتی تھی تو اب وہ یہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں شروع کے دنوں میں لوگوں کی جانب سے سعبندی پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا تھا لیکن اب جو ہے جیسے جیسے خورونا کے حوالے سے لوگوں کو اویرنس آتی جا رہی ہے تو لوگ احتیاط کر رہے ہیں اس لکھے میں شہر کی ایک مارکٹ میں موجود ہوں بسکت مارکٹ میں جو گولبا کے علاقے میں تو یہاں پہ بھی تمام جو ہے جو پارکنگ ایریاز جو خٹا کچھ برے ہوتے تھے جہاں پہ پارکنگ کے لئے جگہ نہیں ملتی تھی تو یہ بالکل اس وقت یہ خالی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اور جو ہوتلز پہ وہ بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ سکولوں کو جو یونیورسیز پر کیا ہیں وہ نے بند کر دیا گیا ہے تو یہ اس وقت شہر کی مارکٹ جو ہیں ان میں خوب کا عالم جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے جی شو بھاشمی یہ بتائیے گا جیسے آپ نے کہا کہ عوام میں شعور آ گیا ہے اور دفعہ 147 کی پاسداری کی جا رہی ہے لیکن کہیں کہیں ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ لوگ دفعہ 147 کی پاسداری نہیں کر رہے جیسے آپ نے بتایا کہ رات دو بجے تک ریسٹورنٹ کھلے رہے اور کئی جگہوں پہ لوگ چہل قدمی کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے خلاف کیا کاروائی کی جا رہی ہے جو ذراعی سکرامیہ کی جانے سے ایسے لوگوں کے خلاف جب ہیں وہ مقدمات درچ کیے جا رہے ہیں اور دفعہ 147 کی خلاف وردی کے قانون کے تحت ان پر مقدمات جو ہیں وہ بھی درچ کیے گئے ہیں ایک دو ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ لوگوں نے کچھ اس قسم کا یا اس قسم کی جو کچھ گھر میں تقریب ہیں ان کا نقاط کیا تھا جس پر ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے کیونکہ قومت کی جانت جب یہ واضح اداعات جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں کہ گھروں کے اندر بھی جو تقریب ہیں جو انڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں انہیں بھی جو ہے موطل کر دیا جائے تاکہ کرونا کے حوالے سے جو حفاظ اگرام آتا ہے ان پر عمل درامت کیا جا سکے اس حوالے سے ایک دور و سبل جو ہے وزیرہ سنیت نے ایک بلک کانسس بھی کی رہی جس میں ان کا عوام سے اپیل بھی انہوں نے کی تھی کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں چھوٹی جنے کا یا کالج یونیورسٹی اس کو بند کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو پکنک کے طور پر یہ حفاظت کے طور پر کیا گیا ہے اور لوگ اس کو منوان اس پر عمل کریں تاکہ اپنی جانے جو ہیں وہ بچا سکیں بہت شکریہ شریف حاشمی آپ تفصیل آسیہ گا کرے تھے لاہور کے تمام پاکس بند کر دیا گئے ہیں اگر لوگ جوگنگ کے لیے واکنگ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے حکامات ہیں کہ پاکس بند کر دیا گئے ہیں اور لوگوں کی جانب سے بھی عظیمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور وہ جو رش دیکھنے میں آتا تھا وہ رش اب نہیں مل رہا کرونا وائرس کے خوالے سے بات کرتے رہیں گے ابھی بولٹن میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بورے والا روڈ پکھی موڑ کے قریب تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر تیز رفتار بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار تین افراد موقع پر جانبھاک ہو گئے حادث میں جانبھاک میاں بیوی سمیت تین افراد ٹین ڈبلیو بی کے رہائشی بتائے جا رہے ہیں وہاری سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے بورے والا روڈ پکھی موڑ کے قریب تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر تیز رفتار بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار تین افراد موقع پر جانبھاک ہو گئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بورے والا میں روڈ پکھی موڑ کے قریب تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر تیز رفتار بس کے ٹکر سے موٹر سائیکل سوار تین افراد موقع پر ہی جانبھاک ہو گئے اس حوالے سے مزید تفسیح آجان لیتے ہیں بیورو چیف بیہاری رانا نعیم خالد سے جی رانا نعیم خالد تفسیحات سے آگاہ کیجئے گا بکل یہ قابل افسوس خبر ہے بہاری سے بورے والا روڈ پکھی موڑ کے قریب تیز رفتار اسی بس نے جو ہے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا ہے تو موٹر سائیکل بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار تین افراد جو ہیں وہ میاں بی بی سمیت تین افراد جو ہیں موقع پر ہی جانبھاک ہو گئے ہیں جن کی جو لائشوں کو پوری طور پر جو ہے آر ایسی مارچی وال منتقل کر دیا گیا ہے اور اینی شاہدین کا کہنا ہے تیز رفتار بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار تین افراد موقع پر جانبھاک ہو گئے ہیں جبکہ حادثے میں جانبھاک میہ ویوی سمیت تین افراد دس ڈیو بی کے رہائشی بتائی جا رہے ہیں آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ دو گروہوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے منڈی بہاودین میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں دو گروہوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور جانبھاک ہو گیا ہے جبکہ رہگیر سمیت چار افراد زخمی بھی ہوئے ہیں منڈی بہاودین میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں دو گروہوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور جان بھگ جبکہ راہ گیر سمیت چار افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ٹی ایس کیو اسبطال منتقل کر دیا گیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے منڈی بہاودین سے ہمارے ساتھ موجود ہے مدسر ایوان جی مدسر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ منڈی بہاودین کے علاقے چوٹ دیرہ میں پیش آیا ہے جبکہ دو گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور اور ایک راہ گیر چلتا جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں ملک وال میں انتقل کر دیا گیا ہے جبکہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہوئے تو اس میں جو ملزم تھا وہ قتل کے کیس میں اور پولیس کو مطلوب بھی تھا جب ملزم فائرنگ کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے ہیں جبکہ پولیس کے مطابق افریقین میں یہ درینہ دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے جی کھل مکھلہ فائرنگ کی گئی ہے دو گروہوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے پولیس کے جانب سے ان کے خلاف کیا کاربائی کی گئی ہے جی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ درینہ دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور پولیس پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اس کا کہنا ہے کہ جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا بہت شکریہ مدسر وان آپ تفصیلات سے اگاہ کرے تھے